اب نظر ڈالتے ہیں لندن سمیت برطانیہ اور یورپ کے دیگر شہروں سے جھوڑی پاکستانی کمیونٹی کے خبروں پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے زیر احتمام یوم دفاع اور شہدہ پاکستان کی یاد میں شاندار تقریب منقد کی گئے جس میں مختلف ممالک کی عراقین پارلمنٹ، سفارتکار اور دفاعی اتاشیوں سمیت سرکردہ شخصیات نے شرکت کی بیورو چیف شوکر ٹار ریپورٹ کریں گے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے یوم دفاع اور شہدہ کی یاد میں سجائی پروکار تقریب مختلف ممالک کے ممبران پارلمنٹ، سفارتکار، دفاعی اتاشی سمیت اہم شخصیات کی شرکت لیفٹنینٹ کرنل شراج شہید کی بیوہ اور کیپٹن اسفند یار بخاری شہید کے بھائی اور شہدہ کے فیملی میمبرز مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے آرمی پبلک سکول حملے میں بچ جانے والے احمد نواز نے تعاون کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر کی جانب سے شہدہ کے لوحقین کو سووینئرز پیش کیے گئے سابق ورلڈ باکسنگ چیمپئن آمر خان نے شہدہ کو سلام پیش کیا گلوکاروں نے قومی ملی نغمات پیش کر کے تقریب کے شرکہ کا لہو گرمایا پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے شہدہ اور دھرتی کے بہدر بیٹوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ان کی قربان یا ملکی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید استقامت کا باعث ہیں آرمی اور ائر ایڈوائزر کرنل تیمور راحت نے انیس سو پیسٹھ کی جنگ اور قیام امن کے لیے پاک فوج کے مختلف آپریشنز پر روشنی ڈالی دفاعی اور نیول ایڈوائزر کمیشنر محمد زیشان نبی کا کہنا تھا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے شہدہ کو ہم سلام پرنچ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اول سے لے کر آج تک قربانی دے اور قربانی دے رہے ہیں ایسے پروگرام ہونے چاہیے چیز ستمبر کے والے سے جو پروگرام کیا ہے ہم اس کو بہت افریشیئیٹ کرتے ہیں ہم شہدہ پاکستان شہدہ کے ساتھ ہیں اور دل عزیز کے ساتھ ہیں ایسے پروگرام کیا ہے ہم سلام پاکستان شہدہ ہے اور جو کہ بڑا مستند پیغام ہے کہ چھ ستمبر والی غلطی دوبارہ کوئی نہ دورائے اس سے زیادہ مار پڑے گی بیرونی ملک جتنے بھی پاکستانی ہیں جب اس طرح کے مواقع ہیں چودہ آگس کے یا ڈیفینس ٹیک ہے تو ہم سب کو وی آر پاکستانی فرز جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک جو کہ ایک سٹرگل کے بعد ہم نے حاصل کیا اس کو قائم و دائم رکھنے میں لوگوں نے اپنا خون دیا ہے اس دن پہ ہم پاکستان کی شہادتیں سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کی آن فورسز آگر ہے اور پاکستان کی عوام بھی جو ہے جنہوں نے بھی شہادتیں پاکستان کے لیے دیے ہیں آور دیل آسٹ سیونٹی 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 ایرز تو ان شہادتوں کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو برسی پاکستان ہی ہو پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستان جو تنی محبت کرتے ہیں پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر ممکن کوشش کریں انٹرٹینمنٹ کا بھی انتظام تھا فل مارکس تو دہ ہائی کمیشن اور دیر ڈیفنس ٹیم جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا انتظام کی اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہم ہر سال یہاں پہ یوم دفعہ کی جو تقریب ہوتی ہے وہ اس کا نقاد ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ اٹرینڈ کرتے ہیں جتنی تقاریر ہوئی یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ بڑی زبردست تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کرتے ہیں پاکستان آئی کمیشن والے لیکن اس دفعہ کا فنکشن جو ہے بہت زبردست تھا بڑی اچھی ایونٹ ہوئی ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرن آؤٹ تھی اور الحمدللہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ موجود ہیں اور اس طرح کے ایونٹ پاکستانی سفارت کھانے کی طرف سے ہوتے رہنے چاہیے پاکستان آرمی نے ایک بہت اپنے سے بہت بڑے دشمن کو ناکو چھنے چبھوائے تھے بہت دو گناکی سپیچز دی ہیں اپنی پرسنل سٹوریز شیئر کی ہیں اور سب سے ملا بہت اچھا لگا مجھے تو ٹیکس کا بارے میں پڑھنے کا بڑا اچھا لگا مجھے اور باکسر بھی آیا تھا بڑا مزہ ہے اسے مل کے it was really cool to actually see our own culture and like to learn about the defense day we were celebrating the pakistan defense day and celebrating and speaking about the martyrs it was a wonderful event i'd like to thank his excellency for inviting me here today آج کا دن ہم اپنے شہداء کو اور تمام غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک آج تک قائم ہے اس موقع پر مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے بھی پاک فوج کی لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا شوکر ڈار سما لندن